جی افشاہ آج سے کوئی تین چار دن پہلے غالباً بائیس جنوری دوہزار چوبیس دوہزار چوبیس ٹونٹی ٹونٹی فور الیکشن کا سال سرحد کے دونوں جانب انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی لیکن یہاں پر جب الیکشن کمپینز چل رہی تھی تو وہاں پر بھی ایک الیکشن کیمپین نمہ چیز ہوئی نہیں نہیں یہ کیمپین تو وہ ہے نا جو مرحلہ وار چلتی ہے ہوتھے تو جو ہویا ہے مطلب ایک کو دین دے الیکشن جیت لی انہوں نے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا میں ایودیا میں رام مندر میں پران پرتشتہ کی سماروح بولتے ہیں اس کو تقریب کو اور پران پرتشتہ کس کو کہتے ہیں مطلب پران قدو میں پتا نا کہ جان کو کہتے ہیں پرتشتہ مطلب کوئی ایک مذہبی رسومات جس میں بول بھی شامل ہوتے ہیں آئی تنگ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے کہ پوزیٹیو انرجی کو نا مورتی تو ہوتی ہے نا لیکن اس میں پوزیٹیو انرجی پیدا کرنے کے لیے وہ شاید ارجا بولتے ہیں اس کو وہ پیدا کرنے کے لیے ایک رسومات ہوتی ہیں کچھ بول ہوتے ہیں تو اسی کو ہم پرتشتہ کہتے ہیں تو پران پرتشتہ کی تقریب ہوئی وہاں پر اور سارا کریڈٹ رام مندر بنانے کا جناب نرندر موڈی کے حصے میں آ گیا اللہ انہوں نے جو وہاں پر خطاب فرمایا ہے خرے خطاب بھی انہوں نے کہنا چاہیدہ کہ نہیں کیونکہ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے والوں اتار ہو گئے تو انہوں نے تو ڈائریکٹلی ایک لحاظ سے یہ کہا بھی نہیں ہے ثابت کر کے وہ خاتتا ہے کہ وہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی نہیں ڈیوٹی تو ہمارے ادھر والے کہتے ہیں کہ ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں وہ تھی اپنے اپنے اتار بنا بیٹھا ہے وہ تو مطلب بالکل انہوں نے پروف کر دیا کہ he was the one جن کو منتخب جن کو چنا گیا چن لیا گیا ان کو لیکن آپ کو برا کیوں ایسے لگ رہا ہے میں سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں یہاں پر بھی تو ہمارے ایک صاحب تھے مران خان صاحب وہ فرماتے تھے میں نہیں 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 انہوں نے اپنے آپ کو حق اور باقیوں کا باطل اور یہ وہ اوہ سہرہ انہوں نے کیتا ہے لیکن انہوں نے دوسرے کم مالی ادھر ادھر دے لوگ رکھے ہو اب دیکھیں تاریخ جمیل صاحب ان کو بھی خواب میں جناہ مل گئے ٹانگے پہ جاتے ہوئے یہ وہ اس طرح کے خواب انہوں نے بھی بتائے ہوئے ہیں پھر جو انہوں نے یوں رکت رکت آمیس دعائیں کروائیں پھر وہ جو اس ملک کا ایک ریٹائرڈ بیوریکر جو کہ ان سینئر ترزیہ کار لگیا ہے سینئر اینکر بھی ہے انہوں صحافی بھی کہندے ہیں سارے اور یا مقبول جان تو وہ تو ان کے بارے میں تو یہاں تک رہنے کوئی آرمی چیف آ رہا آرمی چیف کی بات نہیں کرنی تو انہوں نے خواب میں بشارتیں اور یا مقبول جان کی خواب کی بشارتیں اوکے ہیں تو ادھر والوں کو محمودی کی بات کریں آرمی چیف تو ان کو جو لے کر آ رہی ہیں بیچ میں نہیں تو عمران خان کے حوالے سے بھی جو عمران خان تک رہے ہیں ہاں جب اس کو لائے اس لیے تھے کہ ہم نے اس تک رہنا ہے تو ٹھیک ٹھیک ہو گیا پروٹوکول ہوتے ہیں ریت کی بوری تو عمران اچھا ٹھیک گوڈ ویری گوڈ اب آپ سمجھ گئی ہیں تو ہم چلتے ہیں واپس آیودیا میں انڈیا میں جہاں پر دوہزار چوبیس کی جو ایک ایکشن کمپین دیب ہوتی کہ اس میں وہ جیت گئے کانگریس کا تو کچومر انہوں نے کیا نیا اتحاد بنایا بھی انڈیا کے نام سے ایڈونڈو تو اس کا تو انہوں نے کچومر نکال دیا اور یہ جو بات آپ نے کہی میں آپ کی ذہانت کی جتنی بھی میں تعریف کروں داد دوں کم ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مطلب رام جی کا اوتار کی تقریبا تقریبا بھی میں ہمیں لا رہی ہیں نہیں نہیں وہ اسمبلی میں بیٹھ کے بولیں اس کے وہ ایڈونڈو وہ کون صاحب ہے بی جے پی کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیف کا اوتار ہے دیکھئے یہ پڑی جی دیکھیں نا انڈیا جو ایک ہندو ساناتن دھرم ہے اس میں جو ایک سپریم پرم بھگوان ہے اس میں وشنو ہے جو گورنر ہیں جنہوں نے پوری کائنات کو مطلب گورن کرنا دیکھنا ہے اس کا نظام چلانا ہے اور دوسرے برما ہیں جنہوں نے اس پوری کائنات کو بنایا برما بولتے ہیں وہ کائنات کو اور شیوہ ہیں جو ڈسٹرکشن کے لارڈ آف ڈسٹرکشن مطلب تو یہ ان کے اوتار کہا گیا ہے موڈی جی کو موڈی جی اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے دیکھیں آپ لیکن انہوں نے انہوں نے جڑی تقریر کی تھی ہوتے اوہ دے وجہ انہوں نے اے دسیا ہے کہ یہ مطلب پانچ سو سال لگے اور یہ اس پر کریں گے بات پانچ سو سالوں پہ دیکھیں بات یہی ہے نا یہ ہمیں وہ نہیں یہ کسہ پانچ سو سالوں کا تو ہے نہیں ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو یہاں پہ میڈیا میں لوگ بیٹھ کے یہ کہیں کہ کالک پوٹی اور سیکلرزم کا جنازہ نکل گیا نہیں یہاں کے میڈیا والے پہلے تو مجھے یہ بتائیں ہمارے اس سائٹ پر یہ جس طرح سے دو دن اتنا نرخرے پر اضافی دباؤ کے ساتھ ریپورٹنگ ہوئی ہے مطلب کہ کسی نے یہ زہمت نہیں کی ہے کہ اس معاملے کی دیکنسٹرکشن کی جائے اب یا تو اس کو ایک مذہبی جذبات کے حوالے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے ریپورٹ کیا جا رہا ہے یا سیکلرزم کے حوالے سے اب اس کے اندر دو معاملات ہیں ایک یہ کتھانو کی لگے انڈیا سیکلر ہوئے یا نہ ہوئے تو آڈائت تھے یہاں پر پاکستان میں اگر کوئی مذہبی ہمہنگی کی بات کر لے اگر وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر لے یا کوئی کہہ دے کہ وہ سیکلر ہے تو یہاں پر تو آپ فتوے لگا دیتے ہیں اس کے تو جینا دوبر ہو جاتا ہے اس کے تو ایمان عقیدہ اس کو بچارے کو ثابت کرنا پڑتا ہے بچارے یا بچاری کو ٹھیک ہے تاکہ وہ بچ جائے اس کی زندگی آپ کو کیا لگے وہ سیکلر ہوں یا نہ ہوں اور ہماری ریاست تو ایک نظریہ کی بنیاد پر تشکیل پائی تھی ٹھیک ہے وہ بھی مذہبی نظریہ مذہبی نظریہ کی بنیاد پر جس پر ہم بہت فخر بھی کرتے ہیں اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے دوجی اگال یہ اتنے دیرگیٹری قسم کے ریمارکس ہیں اتنی دیرگیٹری یہ ریپورٹنگ ہے کالک پوت دی چہرہ کالا کر دی ہم کب اس بات سے باہر نکلیں گے کہ چہرہ کالا ہونا کالک پوت نہ یہ انسلٹنگ چیز کسی کا رنگ مطلب ورن اتے تھلے ہونے دا کی واپس چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرح بلکل میں میں اگری کر رہا ہوں اب بات ہی ہو رہی ہے کہ ایک اب آپ نے بہت ہی بشکل میں ڈال دیا اب یہ سیکلرزم کی بات کر کے اور مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں نہیں سانو بہت ہی درد ہو رہی بہت پیرسی کہ مطلب کہ سیکلر انڈگیادہ مو کالا ہو گیا مجھے وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں رسالے یاد آ رہے ہیں جس میں لکھا ہوتا تھا کہ سیکلرزم کیسے یہود و خنود کی سازش ہے تو اب ہمیں اگدم سے مائنورٹیز بھی اچھے لگنے لگ جاتی ہیں اپنے ہی نہیں 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 اب دیکھیں ساتھ ہی کہا گیا کہ انڈیا میں مائنورٹیز کے لیے میرا اونی ہی میڈیا سے ہم یہاں پر میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پر ویسی اپنے میڈیا کو لطارنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں عبادتگاہیں آئے روز جو ہیں وہ حملے ہوتے ہیں وہاں پر اور توڑ پھوڑ ہوتی ہے عبادتگاہیں تو چلیں اور بھی ایک کبرستانوں میں گھس کر ان کبروں کو مسمار کرنا کتبوں کو توڑنا کوئی کوئی ہفتہ خالی نہیں ہے پھر میں اگر اہل تشریح کی بات کروں ان کے مردوں کو چن چن ان کا ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا میں ہزارہ کمیونٹی کی بات کرلوں کرسچن کمیونٹی کے کنے دن ہوئے ہیں جڑاں والے واقعے ہیں ٹھیک ہے پھر ہندو بچیوں کاشیف صاحب ہندو بچیوں کی فوسٹ کنورجن وہ اب کرسچن بچیوں کی بھی ہو رہی ہے تو لیکن پیڑ گوت ہے اچھا آپ دیکھیں یہ دورے میار ایک طرف لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موڈی یا انڈیا ٹھیک کر رہا نہیں نہیں اس طرف میں بعد میں آؤں گے اس طرف آپ اس طرف زیادہ آ رہی ہیں پہ چلے جاتے کیسری جھنڈا لے کے تو اس طرح کے کومنٹ آئیں گے آپ یہ بات مت کریں تبل سینڈرز اپنایا کریں مانے میری بات کو اس وقت آپ نا اپنے اندر کے جذبات جو ہے نا وہ والے اس کو اُبھاریں میں انہوں نام نہیں لینا چاہتا تو آپ نا اس وقت نہیں فیضہ بات تو ہو چکا پھر آپ کو فیضہ بات یاد آ جاتا ہے نہیں دیکھیں کاشیف صاحب میری بات آپ کو عبد کی ریاست اور اس والے فیضہ بات پہ رہنا چاہیے واجد علی شاہ تکیر کیا بات ہے نہیں سوال یہ ہے کہ ادھر اگر موڈی ایک الیکشن کیمپین کو تمام تر مذہبی رنگ دے کر ون کرنے کی طرف جا رہا ہے تھمپنگ مجورٹی کی طرف جا رہا ہے دوزار اٹھارہ میں پاکستان والی سائیڈ پر ہم نے دیکھا کہ کوئی کوئی سینٹر دی کوئی سینٹر لیفٹ دی کوئی لیفٹ دی جوڑے اپنے لیفٹ کن دینے پر میں نوہ حساب ہوتا تھا کون ہیں جنہوں نے فیضہ بات کی اس چلتی نہر دیوچ اپنے ہاتھ پیر جڑے نے نہیں توتے ٹھیک ہے اس وقت ان الیکشنز کا مطلب کہ وہ کن بنیادوں کی اوپر کھیلا جا رہا تھا سب کو پتا ہے ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کس طرح سے اس وقت سیاستدانوں کے گھروں پر حملے ہو رہے تھے گولنگا چل رہی تھی سیاہیں گا پھینکی جا رہی تھی ابھی بھی تھوڑا بہت تو ہو رہا ہے ابھی آپ کو بتاؤں کوئی یہ کھینڈل بتاؤں ایک پارٹی کا جنہوں نے ابھی مذہب تچ تو کوئی گالی نہیں دو جیان ہے جڑے 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 آپ نے لیفٹ کندینے پر سینٹر لیفٹ آجھا 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 اتحاد باکسان کی بات نہیں آرہی آجھا آجھا دیکھیں ایک بات یہ جو میں کہوں گا کہ موڈی نے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریلیجیس پاپولیزم موڈی نے اس ریلیجیس پاپولیزم کو کیا اس کو کہنا چاہیے حد سے کیا اس کو بولتے ہیں چرن سیما مطلب کراس کرا دیتی میرے لیے خطرناک ترین بات جو مجھے واقعیتاً بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے بہت تھوڑا سا مایوس بھی کر دیتی ہے سوا عرب اس بے طرح میں کیا کہوں استعمال کو کس جنون کی طرف لے کے جا رہا ہے انہوں نے ایک بائنری کریئٹ کی میری یہ بات دو میں باتیں کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک یہ بات ہے میں آپ کی رائے لوں گا اس کے اوپر ایک بائنری کریئٹ کر دی ہم اور تم یہ پاپولیزم کرتا ہے نا ریلیجیس پاپولیزم کی طرح ہوتا تم ہم تم آپ کو اپنی تاریخ ابھی ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے اچھا اچھا میں نے تو میں نے تو کچھ کہا مجھے نہیں سمجھاتا اچھا ٹھیک ہے نا آپ کو اچھا آپ ہی الیکشن کمپین کر رہی ہیں تو میں عرض یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اس اینڈ ڈیم اب اس وہ کیا بن گئے کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں ارے نہیں ہندو اور مسلم کی بائنری کر دی اچھا اور ہم یہاں پر بیٹ کے اس بائنری کو ایسے فالو کر رہے ہیں کہ ایک طرف بابر بابرزم ہے اور ہندو ادھا کو یہ جو ایک بائنری پیدا ہوئی ہے یہ صرف انڈیا میں نہیں ہے بہت انسکیور رہاں کے مسلم لیکن یہ اکراس تا بورڈر آ گئی ہے اور نہ کوئی بیڈ گورننس کی بات کر رہا ہے جو کہ گورننٹس کا فرض ہوتا ہے کوئی کاسٹ کے بنیاد پر ہونے والے کاسٹ بلائنڈ ہیں سب دونوں طرف جو کلاس ڈیفرنس ہے کس طریقے سے کلاس بلائنڈ ہیں دونوں طرف نیو لیبرل اکانومی کا غلام بنتا جا رہا ہے اور پاکستان بھی بنگلہ دیش بھی اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے مندر یہی بنے گا یا ہم یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے تو یہ خطرناک ترین بات ہے it gives me اب میں کیا کہوں گا اچھا آپ مجھے اجازت دیں گے میں تھوڑی سی اس طریق میں تھوڑا جب پھرول لما میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنے والا تھا کیونکہ جو دوسری بات تھی ایک تو یہ ایک ریلیجیس پاپولیزم میں us and them کی باندری پیدا کی جاتی ہے اب ہم we are supposed to say کہ we are against this because we are Muslims ارے بھائی اس کا ایک اور کانٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کسی اور بنیاد پر بھی موڈی کے فیشیزم سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ کا مسلمان ہندو ہونا ضروری نہیں ہے سیکولر ہونا ضروری نہیں ہے آپ لوجک کے اوپر بھی فیشیزم کے اگینسٹ بات کر سکتے ہیں اور وہ وہ کیوں نہیں کرنے دی جاتی اب بات کیجئے مجھے تھوڑی سی تسلیح ہوئی آپ نے لوجک کی بات کیا نا اے تا پھر نہ کرنا نا ہم تو کوشش تو کرتے ہیں میں کوشش کر لیتی ہوں دیکھیں جب لارڈ رام بنواس کاٹ کر واپس آئے تو انہوں نے سیدھا جی سے کہا کہ وہ نہیں ایسا کہہ رہے لیکن لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ راون کے قبضے سے آئی تھیں تو یہ کہ اگنی پرکشا پرکشا exam کہلیں دینا ہوگا آگ میں سے گزر کے انتہان دینا ہوگا لیکن سیتا جی نے اختلاف کیا اور نتیجے میں انہیں رام جی سے الگ ہونا پڑا and she was pregnant at that time with twins تو وہاں جب وہ الگ ہو گئی رام جی سے میں آپ کی بات کٹوں صرف یہ آپ والمی کی رامائن کی بات کر رہی ہیں ایک رامائن نیو رامائن کے نام سے لکھی ہے پریار صاحب نے بہت بڑے وہ انڈیا کے ساؤٹ کے لیڈر بھی ہیں سیاستدان بھی تھے اور reformist بھی تھے بہت بڑا نام ہے ان کا casteism کے اوپر ان کا بڑا کام ہے تو انہوں نے نیو رامائن کے نام سے لکھی تو انہوں نے یہ incident یہ بتایا تھا کہ ان کو لکشمن جی چھوڑنے کے لیے گئے تھے I think کشمیر والے علاقے میں وہ گئیں وہاں پر گئیں اور وہاں پر انہوں نے جڑوان بچوں کو جنم دیا خوش اور love جس کو love بھی کہتے ہیں یہ لگایا تھا نا ساتھ میں تو وہ سنسکریٹ میں آ بن جاتا رامہ بھی کہتے ہیں پوشا یا جیسے رامہ ایک وقت ایسا آیا جنگ ہوئی باب بیٹا آمنے سامنے آگئے لیکن وہ سیتا جی پھر آئیں اور انہوں نے یہ صلاح صفائی کا معاملہ کروایا اور پھر اس کے بعد راجہ خوش جو کہ رام جی کے بیٹے تھے والمی کی رامائن کا انہوں کے مطابق تو انہوں نے ایک رام للہ مندر بنوایا یہیں ایجودیا میں اور للہ کہتے ہیں بچے کو یہ تو چلتا رہا سلسلہ اور چوالیسویں پیڑی فورٹی فورت پیڑی تقریباً یہ ہزار سال تو بنتا ہوگا تقریباً دیکھیں پاکستان بنے ہوئے ایک پچھتر چھتر سال ہو گیا میں تیسری جنریشن ہوں اور میرے پتی جے پتی جگہاں چوتھیں نسل ہیں تو تسی لالو چوالیسویں پیڑی کی بات کر رہے ہیں کہ بردبالہ کے نام سے راجہ تھے جن کی پھر جنگ ہوئی ارجن کے بیٹے ابھی منیوں کے ساتھ اور ابھی منیوں نے بردبالہ کو قتل کر دیا یہ مہا بھارت کی بات ہم کر رہے ہیں بلکل مہا بھارت کی بات کر رہے ہیں اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو لڑائی تھی مہا بھارت کی وہ کورو وہ پانڈووں کے درمیان تھی اور ارجن زائر سی بات ہے پانڈو جو ایک ڈائنسٹری تھی اس کے وہ بڑے ماہر تیر انداس تھے تو ان کے بیٹے اب منیوں کے بارے میں یہ کہ وہ بہت بہادور تھے اور جیسے ان کو گھیر گھار کے قتل کیا گیا تھا تو ہی وز دی ون جنہوں نے کورو کا ساتھ دینے والے کہنا ہم آپ نے بتایا بردبالہ ان کو مرڈر کیا تھا exactly اور اس کے بعد بھی اگر میں اس میں ایڈیشن کروں تو اس کے بعد یہ تو ایک آپ نے بات کی مہا بھارت کے بعد بھی بہت سارے جو رولرز آئے اسی historical importance کی وجہ سے انہوں نے یودیہ میں بہت کام کروایا اور رام اندر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس جگہ کی چونکہ وہ ایک سینٹیٹی ایسی ہو گئی تھی کہ اس کے بیجے آپ نے اتنی لمبی تاریخ بتائی ہے which is very important to their کیا اس کو کہنا چاہیے culture tradition اور سب کچھ yes i agree تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ حکمران آتے جاتے رہے تو ہوا یہ کہ پانچ کس سال پہلے بابر صاحب تشریف لائے بابر نے بالکل آپ کہہ رہی ہیں تشریف لائے وہ کہتے ہیں حملہ کیا لیکن اس سے پہلے بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ تقریباً ہزار ایک سال پہلے سلاتین اندہلی کا دور شروع ہوا مغوری اور خلجیز اور بہت لوگ بھی تھے تو بابر نے جب آئے اس کے بعد بابر کو بھی یہ تخت و تاج کھونا پڑا اور لوڈیوں نے ان کو ڈکال دیا تھا بس پہ لوڈی بہتا ہے اور سطح نہیں ریسی وہ واپس ہے بابر پھر بابر واپس آیا اور لیکن جس دوران انہیں جانا پڑا تو وہ امرکوٹ والی سائیڈ پر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اکبر وہی پر پیدا ہوئے تھے یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹس ہیں لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پر قبضہ تسلط ہو گیا نہیں کہنا چاہیے اچھا لفظ کون سا ہو سکتا حکمرانی ہو گئی راج قائم ہو گیا راج قائم ہو گیا کولونائز کر لیا اچھا تو یہ جگہ جہاں پر جو کہ بابری مسجد تھی یہ اس وقت آہاتا تھا اور اردگرد وہ مندر تھے ویسے یہ بات بھی کرنے کی ہے کہ اس علاقے میں کئی مندر ہیں جو رام مندر ہی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے رام للہ کی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی جنم بھومی ہے میں ایک ایڈیشن یہ کروں گا اس میں کہ وہ ابھی تک سپریم کورڈ میں بھی جب یہ کہا جس میں آرکیولوجس بھی اور لوگ بھی آئے تھے سب نے یہی کہا انگریز دور ہو بات میں ہو کہ وہ جو بابری مسجد تھی وہ کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنائی یہ ایک خالی آہاتہ ٹائپ جگہ تھی جہاں پر یہ مسجد تعمیر ہوئی جس کو یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ بابر نے گرا دیا اور بابر سے بدلا تو یہ وہی بدماشی ہے ان کی اور ریلیجیس پاپولیزم کی آسین ڈیم والی نہیں نہیں میں انگریز دور والی کی جانب آہستہ آہستہ میں بڑھ رہی ہوں اچھا اب یہاں پر یہ مسجد بن گئی لیکن اس میں ہوا یہ کہ چونکہ سامنے مندر تھا ادھر بھجن ہوتا تھا تو ادھر بھی تھوڑے ظاہر ہے کہ آنکوفیٹیبل ایک سیچویشن تو بنی نا لیکن پھر وہ جب انگریز آئے تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ تو ایک بون آف کنٹینشن ہے یہاں پر ایک واقعہ ہوا ہوگا وہاں پر رائٹس کا ہزاروں لوگ مرے ابھی تک ابھی تک اور اس سے پہلے بھی انگریز دور میں بھی 47 سے پہلے بہت رائٹس 1880ز میں میرا خیال ہے ایک دو دفعہ رائٹس ہوئے اسی بدے کے اوپر اور یہ کہا گیا کہ ان سے ہم نے یہ جگہ خالی کروانی ہے اور ادھر سے یہ بھی ہوا کہ جو مسلمز تھے ظاہری سی بات ہے ان کے بھی ریلیجس سینٹیمنٹس تھے تو یس لیکن انگریزوں نے انہوں نے تھوڑا ذرا کنٹرول میں رکھا جب تک انہوں نے بلکہ درمیان میں ایک دیوار بھی کھڑی کر دی ایک ریپورٹ لکھنے کو کہا گیا جنرے صاحب سے مجھے اس کا نام بھول رہا ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ کوئی مندر گرا کے یہ مسجد نہیں بنی ایک آرکیولوجسٹ کی ریپورٹ موجود ہے یہ والی ریپورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں بھی پیش کی گئی تو ان کے مطابق پیدائش یہ والی جگہ پر چلے اب میں اگر آگے بڑھوں تو پھر سانسانتالی دیویج پھر سیابی شروع ہو گیا پھر تو دیکھیں نا تقسیم تقسیم ہو گئی نا پھر ورنڈ پہ گئی آر ایس ایس کی اگر میں بات کروں ویسے تو ورنڈ جو لفظ ہے نا وہ ایک عام ہے لیکن اسیتے ایک اندیاں کہ سانسانتالی جدوں مار بڑھا گیا کیونکہ پنجاب اور بنگال والوں کی تو یہی میموری ہے لیکن اور بھی میموریز ہیں نا وہاں کی میموری تو یہ نہیں ہے تو ان لوگوں نے یہ موقع کو انہوں نے غنیبت جانا اور اس کے اوپر ہی انہوں نے شروعات کی ابھی بی جے پی تو نہیں بنی تھی بی جے پی تو بعد میں بنی لیکن انہی لوگوں نے بنائی جو آر ایس ایس اور ان کا گٹ بندن تھا مختلف پولٹیکل پارٹیز کا جو فار رائٹ کی پولٹیکل پارٹیز تو تحریک شروع ہوئی تحریک کیا شروع ہوئی فورٹی ایٹ کے فورٹی نائن میں مجھے اگزیکلی ڈیٹس آپ کو پتا کہ میں آیا ہے بلکل یاد نہیں رہتی ہے لیکن وہ کرک سیوہ جو ان کے تھے وہ گھس گئے تالہ لگا ہوا ہوتا تھا مسجد کو تالہ توڑ کے اندر جا کے دیوار پر لگیا یہ ایسے نہیں وہ ایسے تالہ نہیں وہ انہوں نے پہلے یہ اجازت دی کہ ہم نے رات کو کرتن کرنا ہے تبازت کرنی ہے ہاں جی تو وہاں پر یہ اجازت لینے کے بعد انہوں نے وہ دیوار پھلانگی یا توڑی پھلانگی کیونکہ وہ یہ بھی پتانا ضروری کہ انگریز دور میں ہی وہ دیوار بنائے گی تھی کہ آپ ادھر مسجد ہے اور ادھر آپ تو وہ تالہ توڑ کر رام للہ کی مورتی بھی کی مورتی رکھ دی اور رام مندر لکھ دیا لیکن یہ وہ دور تھا جب کانگرس کو پتا نہیں تھا کہ ریلیجیس پاپولیزم جو ہے وہ اتنا ثرائف کرے گا جو جس کی بنیاد پر انتخابات جیتے جائیں گے جیتے جائیں گے اور گا یہ حال اس وقت تو چل رہا تھا نا برامنوں کا اس وقت تو مائنورٹیز کے ساتھ محبت چل رہی تھا نہیں ان کا خیال چل رہا تھا سیکولاریزم چل رہا تھا دکھا بہی چل رہا تھا اس کو بولتے نا نیشنلیزم کا ایک کیا اس کو کہنا چاہیے territorial آپ کہہ لیں territorial نیشنلیزم کہہ لیں اور اس سے ریلیجیس پاپولیزم جو ہے وہ چل رہا تھا left wing پاپولیزم so called ہمیں تو پتا نا کہ ہم نے تو right wing پاپولیزم بھی بھکتا ہوا ہے left wing بھکتا ہوا ہے means to say کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے مائنورٹیز کا مسلم کا ساتھ دیا اور انہوں نے وہاں سے وہ بابری برسیت خالی کروائی مورتی کو ٹینٹ پر رکھ دیا لیکن وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اٹھا کر رکھا جاتا ہے اس کی ایک وہ زائد سی بات ہے کچھ تقریب ہوتی ہے وہ پورا ایک سلسلہ یہی تو وہ موڈی کہہ رہا تھا تو انہوں نے کہا کیا کہا میں ان کی تقریر کے مختلف ٹوٹے سن رہی تھی تو اس نے کہا پانچ سو سال لگے ہیں رام للہ کو ٹینٹ سے مندر تک آنے میں اور یہ پھر انہوں نے مطلب وہ ایک کفانی ہر تقریب کہ میں مطلب کہ میری صردت مطلب دیکھ لیں ان کا کیریئر بتا رہا ہے ایسے سارے کاموں سے بھرپور تین سو ستر آرٹیکل وہ بھی انہی کے ذمہ تھا تو اور گجرات رائٹس بھی انہی کے ذمہ تھے تو کاشیف صاحب ایک اہم بات گجرات رائٹس کی تو چلو میں یہاں پر کیا نہیں گجرات رائٹس بھی لنڈ ہیں نہیں نہیں بالکل بھی نہیں آپ دیکھیں میں آپ کو اکرز کروں دیکھیں جب 47 48 کی ہم بات کر رہے ہیں تو جب بعد میں بی جے پی بنی الکی دبانی صاحب اور اٹل بی حری باج پائی تو باج پائی صاحب اور ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا اس کے پوٹینچل کو آپ یہ دیکھیں رت یاترہ نکلی لانگ مارچ ٹائپ تو آپ کو پاکستان پاکستان بیش میں مطلع ہے اب لانگ مارچ سے پھر آپ فیض آباد دھرنے پہ پہنچ جائی مجھے پتا ہے لیکن نہیں لانگ مارچ گجران مالا تک پہنچ دیتے ہو جائے تھا کام اتھے اتھے بابا دیکھیں یہی تو ساری بات ہے نا خیر اتھے پہلے لانگ مارچ دیتے سیٹاں دو ہی لبیاں نہیں دیکھیں وہ رت یاترہ جو نکلی اس کو روکا گیا بیہار میں لالو پرساند یادب نے روکا تھا بڑے بندے مارے تھے بہت لوگ مارے گئے تھے مسلم بھی اور ہندو بھی مارے گئے تھے بہت دنگے ہوئے تھے اور یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایٹی سکس میں جو الیکشنز ہوئے تھے مطلب ابھی یہ ریلیز پاپولیزم وہ رہی تھی بی جی پی دو سیٹیں ملی تھی نائنٹی سکس میں پھر وہ پورا تناور درخت بنا کتنی سیٹیں دو سو دو سو دو تو دو سو دیکھیں نا وہ تو مجھے وہ مشرف کا دور یاد آگیا ایک شخص سو سیٹیں یا کتنی مانگتا تھا یہ بات نہیں ہے چلیں کیا کہنا چاہیے کہ دو ہزار گیارہ دو ہزار دس میں جو بیج بویا گیا نا دو ہزار ٹھارہ میں پھر وہ تناور درخت بنا don't even try to compare بودی with عمران خان عمران خان تو مطلب اس سے تو پاپولیزم ہینڈل ہی نہیں ہوا نہیں نہیں کاشی صاحب میں نے آپ کا شروع failure ہے عمران خان یہ عمران کا failure ہے یہ عمران جو بھی ہے عمران خان دھبا ہے پاپولیزم کا بودی سے سیکھیں آپ ٹھیک ہے کوئی اور ہے مہنڈی تو کون بے کوئی بھی نہیں ہے دیکھیں آپ یہ بات بت کریں 96 میں اگر وہ لوگ دو سو سیٹے لے کر آئے ہیں تب بھی کانگریس کہیں ایسے ہل ہل رہی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑے عرصے کے لیے پندرہ دنوں کے لیے حکومت بنی کچھ سال کے لیے بنی اور دوبارہ دوبارہ الیکشنز ہو رہے تھے جب یہ وہاں کے جو کیمونے سکرموں نے ملکے ہمارے ہاں سکون تھا نہیں ہمارے ہاں تب سکون تھا نہیں نہیں 99 ہندے وچھکو ہویا سی ادھر بھی یہی کش ہو رہیہ سی ادھر تو ادھر رہتا لیکن میں کہہ رہا ہوں ادھر آپ دیکھیں 96 کے 2014 میں لینڈ سلائٹ ویکٹری موڈی کی کون اب مجھے بتائیں ابھی تک اور ابھی آپ دیکھئے guys ان الیکشنز پہ تو جیت گیا موڈی نے تو میں کہتا ہوں کہ اس نے راس پا لیا تو کہنے کا مطلب یہ اب بھیج میں کانگرس کو جب بھوش آئی راجیف گاندی نے بھی تعلیٰ جب دو سو سیٹیں ہو گئی تو راجیف گاندی نے تعلیٰ 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 تھا بابری مسجد کا سیکولرزم کہاں گیا تھا ان کا نہیں اب تو وہ خیر چلیں کہاں گیا انڈیا کا راجیف گاندی کا سیکولرزم بھائی آداب پولٹکس کے بدل رہے ہیں آداب بدل رہے ہیں پیمانے بدل رہے ہیں انٹرسٹ بدل رہے ہیں میں اب سپریم کورٹ کی جانب بڑھتی ہوں سپریم کورٹ آف انڈیا کی جانب بڑھتی ہوں انڈین سپریم کورٹ نے دیکھیں اس کے اندر کاشیف صاحب تین فریق آتے ہیں جب یہ جو کیس سات سال تو اس کی وہ کیا سنوائی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب اس کے اندر تین فریق آگئے پہلا کونسی سنی وقف بورٹ ٹھیک کیونکہ انہوں نے کہا کہ چونکہ بابر سنی تھا آپ اہل تشریعہ کو سائٹ پر کریں یہ ہمارا معاملہ ہے اوٹھے بھی دیکھو نا انہوں نے اپنے مسلکی معاملات دے ویچ خیر چلتے سب سے اہم بات جس فریق کے حق میں پھر فیصلہ آیا وہ تھے رام ورجمان جی تو ہاں وہاں اجازت دیتا ہے وہاں کا کانسٹیوشن کہ آپ کسی کے نام پہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں نہیں یہ بھی ہو جاندہ ہے اتھے تھوڑا معاملہ کو شور ہوندہ ہے میں ادھر نہیں جانا چندی اچانک سے جب بات مجروح ہو جاتے ہیں وہ تقریر سنی ہو کسی نے نہ سنی ہو تو جا کے درخواستیں بھی دیتے ہیں آپ کو پھر پاکستانی سپریم گوڑی آدھا گی ہماری تاریخ میں نہیں کاشیف لیکن ادھر ہمیں بتایا گیا تھا اتھے جی آڈیٹنگا نہیں چال دی گیا اتھے اے نہیں ہندہ اتھے اور نہیں ہندہ اتھے دی عدالت بہت آزاد ہے اے پھر ویخ لیا یونینیمس فیصلہ آیا پانچ ججوں کا نو نومبر دو ہزار انیس کو ایک یونینیمس فیصلہ آیا تھا پانچ ججز کا میں نہیں پوچھنا کہ پانچ ججز کیڑی کاسٹوں تعلق رکھ دینے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں وہاں پر کاسٹ کے علاوہ سپریم گوڑ میں کوئی نہیں جا سکتا میں آگے بڑھتی ہوں تو نو نومبر دو ہزار انیس کو رام ورجمان جی کے حق میں فیصلہ آ گیا یونینیمس لی اور انہیں کہا کہ یہ تو انڈیسپیوٹڈ بات ہے اے اونا دی جنم بھومی ہے اوہی تھے جنمے سی گال ہوگی لیکن اب یہاں پر ایک بات جو کرنے کیا وہ یہ کہ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو سنی وقف بورڈ ہے ان کو اجودہ میں ایک پرامیننٹ پرامیننٹ لوکیشن پر پانچ اکڑ زمین الارٹ کرے گی سٹیٹ آف انڈیا تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ پانچ اکڑ زمین انہیں ملے گی اور یہاں پر رام مندر بنے گا اگرچہ فوراں ریویو پٹیشن میں بھی گئے لیکن وہ تمام ریویو پٹیشن جو ہیں وہ بارہ دسمبر دوہزار انیس کو ڈسمیس ہو گئیں پچھے کوش بچے آئی ٹھیک ہے اب پانچ فروری دوہزار بیس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے اعلان کیا کہ یہاں پر رام مندر بنے گا پانچ فروری دوہزار بیس کو کشمیر کے ساتھ اعلان ہو گیا اب اس کے بعد ویسے یہ رام مندر کی تعمیر مکمل ہونے کا انڈیا دیا جاتا ہے دوہزار چوبیس دسمبر کی بات ابھی تک دو حصے نہیں ہوئے ایک میں انہوں نے شروع کروا دی لیکن پھر اب دیکھیں انہی کہر دی ٹھانڈ سی گی انہوں نے موڈی جی نے انہی کہر دی ٹھانڈ دے ویچھا گرم پجامہ پا کے مطلب کے انہوں نے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سب پاس سے انہوں نے تصویر آنکہ چاہی گیا سمجھے جاتے ہیں وہ اس تقریب میں تشریف نہیں لائے یہ تو ہوتا ہے اووی مطلب کہ لنڈا بزار نہیں ہوندہ ہے انڈیا دے ویچھ مطلب اووی کوئی گرم پجامہ لاب لیندے انہی ٹھانڈ دے ویچھ اووی آ جاندے آپ کو اڈوانی جی کی آمد جو ہے مطلب غیر موجودگی کھل رہی ہے آپ کو آپ کو مادوری جی کی بیوک ابرائے کی سونوں نغم کی کتنے کتنے اور وہ کیا سچے ایٹر دل کر ارے رجنی کانت بھی وہاں پہ تھا ساؤت کا یہ بہت عجیب بات ہوئی اور آپ کی فیوریٹ شفالی کس کس کا نام لیں گی سب نے جا کے جھنڈے لڑائے آپ کی فیوریٹ کنگنا راناوت میری تو بہت فیوریٹ سب نے جا کے جھنڈے لہرائے سب سے اہم بات یہ ہے ساری زندگی مہیش بھٹ کو ہم نے کانگرس کے ساتھ مطلب کہ ان کا ایک وہ دیکھا ہے تو ان کی بیٹی اور ان کا داماد اب ہی سمجھ آ رہی ہے اچھا اہم بات دا کپورز جنہوں نے مطلب کہ جن کی جو فلمیں ہیں راج کپور جی کس پارٹی کے قریب سمجھے جاتے تھے سارے کانگرس کے ٹھیک ہے تو ان کا پوتا راہہ کے پیرنٹس اچھا چلو میں کی کیا ساکت نہیں آپ کو ان کے آرٹسٹ بہت برے لگ رہے ہیں آپ کو پاکستانی آرٹسٹوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا جن کا کام ہی یہی ہے نہیں مجھے پاکستانی آرٹسٹ یاد ہے جن کی رکت امیز دعا کی وجہ سے ان کو کوئی تمغہ اس نے کار کر دی گی اپنی کیڑا تمغہ دیتا سی میں تو یاد میں کوئی سیوالے وار دیتا سی نا تارک جمیل صاحب چلو یہ بھی یہ کار کر دی گی ہے کاشر صاحب ایسے مت کریں ہمارے ہاں کا بھی تمام ہم آرٹسٹوں کی بات کر رہے ہیں ہم جو ہے نا وہ موٹیویشنل سپیکرز کی بات نہیں کر رہے ہیں اوکے فائن میں آگے بڑھتی ہوں مزید اب ہوا یہ ہے کہ اس دوران جس وقت یہ ہو رہا تھا دھانی پور میں ایوڈیا ہی میں ایک علاقہ ہے دھانی پور جہاں پر پانچ اکر زمین جو ہے وہ سنی وقف بورڈ کو مسجد کی تعمیر کے لیے دے دی گئی ہے کمپنسیشن کمپنسیشن نہیں بات یہ ہے کہ آخری بات کر رہا ہوں میں کہ الیکشن کمپینز کی یہ صورت انڈیا میں میں پھر کم ہوں گا ڈیڑھ عرب کی آبادی والا تقریبا ملک اتنا خطرناک ریلیجس پاپولیزم پھر ساتھ میں ہم بیٹھے میں ہیں اس خطے کی آبادی کا مستقبل کیا ہوگا جہاں پر گورننس کی کاسٹ کی غربت کی کوئی بات نہیں کرتا بات ہو رہی ہے اس ان دیم میں بات اتنی سمپلی فائی کر دی اوور سمپلی فائی کر دی کہ اس خطے کے اندر تاریخ ہے بات اتنی بات اتنی سمپلی فائی کر دی کہ اس خطے کا اس وقت کا جو زندہ وڈہ ترین ایکٹر ہے کیا نام ہے اس کا آپ کے تو بہت ہی فیورٹ ہیں آپ ان کی آواز بھی بہت اچھی نکال لیتے ہیں بچن جی آمید آپ بچن ساتھ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ کیسے نہ ہوتا بھائی وہ کیسے نہ ہوتا وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو وہ آلہ ذات کے برامر ہیں کہ نہیں یہ یہ تو بکاؤ میڈیا اور بکاؤ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری انڈیا کی جیسے وہ آج ساتھ تلٹ کر رہی ہے تیریٹوریل پاپولیزم سے ریلیجیس پاپولیزم ان کو بھی سمجھ آ گیا کاشی وہاں پر ہیرانی بھی تھا سب تھے اور کون ہے اور دوجہ جڑا کونے کونے میں موجود تھے سب تھے بس تو تو خطرناک بات یہ ہے کہ we are heading towards فساد اور مذہب کے نام پر اور تاریخ کی destruction کے نام پر اور so called nationalism کے نام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے وہاں پر بھی وہاں کے مسلمان یہ غصہ نکلے گا پہلے بھی نکلا تھا یہ غصہ نکلے گا یہ mark my words جب ان کو موقع ملا وہاں کے مسلمانوں کو تو وہ ان کو بتائیں گے ابھی کچھ عرصے پہلے کون سے مسلک کے یہ بات نہیں ہے ایک کو تو پانچ اکڑ زمین مل گئی یہ بات نہیں ہے مودی نے ایک کام کیا کہ وہاں پر جو lower caste muslim تھے یا upper caste muslim تھے ان کو ایک کر دیا ساؤت کے muslim تھے اور north کے muslim تھے ان کو ایک کاشی پتا نہیں میں یہ نہیں تسلیم کر سکتی کیونکہ جو معاشی تفاوت ہوتا ہے نا وہ وقتی طور پر تو یہی تو بات ہے نا سر جی معاشی تفاوت کلاس دفرنس نہیں نظر آرہا اب نظر آرہا ہے ہندو اور مسلمان تیدر لے پاسے وہ آپ کیا کہتی ہیں کچھ نہ بول سے پہلے ایک لفظ ہوتا ہے اس پہ غولتے کچھ نہ پھرول بس ٹھیک